بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم برزمیت کرتے ہو آپ سب خیریہ سے ان کے علاقے کم سے میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں آج میں ایک ونیو ریسپی کے ساتھ آئیوں آج ہم بنانے لگے ہیں کابلی پلاؤ بہت مزدار بہت سمپل طریقے سے بناؤں گی بلکل جس طرح بائی روم ہوتل وغیرہ پر ملتا ہے تو بہت ہی مزدیک آئیے میں بنانے لگی ہوں یخنی پلاؤ ہم بنائیں گے تو ریسپی کو آپ نے بلکل اینڈ تک دیکھنا ہے ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس جلتی سے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بہت زیادہ آسانی سے ملے تو چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو یہ میرے پاس دو کلو کے قریب بیف پڑھا ہوا ہے جس کی میں نے بوٹی بڑی کر لیا ہے اب ہم اس کی پہلے ہی جکنی بنا لیتے ہیں کوکر میں میں نے ڈال دیا ہے تقریباً چار سے پانچ گلاس پانی سارے ثابت گرم مسالے میں نے اس میں ڈالے ہیں تھوڑا سا کٹا ہوا دھنیا بھی شامل کر دیا ہے اب میں اس کا پریشر چلا دیتی ہوں اور تقریباً تیسے پینتیس منٹ تاکہ ہم اس کو چلائیں گے جی تو پینتیس منٹ گزر گیا ہے اور گوش میں نے جب چیک کیا تو اچھی طرح سے ہو گیا ہے ثابت گرم مسالے میں نے سارے اس میں اٹھ کیے تھے گوش میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں اچھی طرح سے گوش کر گیا ہے گوش کی جو بوٹی ہے وہ بڑے سائز کے آپ نے لینی ہے اب میں بوٹیوں کو ایک سائٹ پہ کر لیتی ہوں جکنی کو اس کی علاق کر دوں گی ثابت گرم مسالے میں میں نے دو بادیان کے پھول تیس پتہ زیرا لونگ کالی مرش ثابت اور یہ تمام چیزیں ڈالی ہے ایک بڑی علاجی یہ چیزیں میں نے شامل کی ہیں گوش کو میں نے ایک سائٹ پہ علاق کر لیا جو یخنی رہتی ہے اب میں اس کو چھان لوں گی ثابت گرم مسالہ بس جتنا بھی اس کا ذائقہ وغیرہ تھا وہ سارا یخنی میں آگیا ہے تو اس وجہ سے اب ثابت گرم مسالے کے ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ نے یخنی کو اچھے طرح سے چھان لینا ہے تقریبا میں نے چار گلاس پانے ڈال کے بوائل کیا تھا جی تو اب یہ ایک سائٹ ہو گیا اب چلے مسالہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پتیلے میں میں نے دو ادد در میں نے سائز کے پیاس لیا ہے تو چربی والا میں نے گوشٹ لیا تھا تو اس وجہ سے میں گھی میں بنا رہی ہوں ایک کپ میں نے گھی لے لیا ہے آپ دیسے گھی بھی لے سکتے ہیں میں نے دوسرا باسمتی گھی لیا ہے اچھی طرح سے پیاس کو براؤن کروں گی جی تو پیاس کا خوبصورت سا کلر چینج ہو گیا لیکن مجھے تھوڑا سا ڈارک براؤن چاہیے اگر جتنا پیاس کا کلر خوبصورت چینج ہو گا تو اتنے ہی آپ کا جو پلاؤ ہے اس کا کلر پیار آئے گا جی تو اب پیاس کا کلر ہو گیا ہے براؤن میں اس میں شامل کر دوں گی بیف اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے فرائے کر لینا ہے تقریبا پانچ سے سات منٹ تک آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے جب تک اس کی خوشبوانہ سٹارٹ نہ ہو جائے جی تو اب اس پوائنٹ پہ ہم تھوڑا سے مسالے شامل کر دیں مسالوں ہیں میرے پاس دو پلاؤ کیوبز پڑے ہیں گرم مسالہ پیسا ہوا اور اپنے ٹیسٹ کا برابر نمک لیا ہے ابھی میں پیسا ہوا گرم مسالہ اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور جب میں فرائے کر رہی تھی تو اس میں میں نے ایک زمت ادھرک لیسن کا پیس بھی شامل کر دیا تھا وہ دیکھانا میں ویڈیو وہاں سے تھوڑا سی سکپ ہو گی ہے اچھی طرح سے جی تو اچھی طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی بنائی ہو گیا ہے اب میں اس میں شامل کر دوں گی یکنی یکنی جب میں نے گلاس دیکھے تو یہ تین گلاس یکنی ہے تو تقریبا میں اس میں ساڑھے چار گلاس پانی ڈا رہے ہیں کیونکہ ایک گلو چاول یہ تھے تین گلاس چاول ہے جن کو پچیس منٹ پہلے میں نے بھگو دیا ہے اچھی طرح سے اب ان کا بوائل آنے تک ہم ویڈ کریں گے ایک گلاس ایکسٹرا میں نے اس میں پانی کا ایٹ کیا تھا یکنی کے ساتھ ہی میں نے اس کو مکس کر دیا ہے چاول تقریبا پچیس منٹ پہلے میں نے بھگو دیا ہے باسمتی چاول اچھے والے میں نے لیے ہیں یہ تو پانی کو آپ دیکھیں بوائل آنا سٹارٹ ہوگئے کیونکہ یکنی پہلے سے ہی گرم تھی تو بہت جلدیس میں بوائل آ گیا اب میں اس میں چاول ڈال دوں گی چاول کا پانی نکال کے ایک دفعہ آپ نے چاول کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے کابلی پلاو میں چاول اچھی کالٹی کی استعمال کیجئے گا ورنہ جو چاول ہے وہ ٹوٹ جائیں گے تو کابلی پلاو بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا یہ بلکل میں اس طرح بنا رہا ہوں جس طرح باہر ملتا ہے ہوتل وغیرہ پہ آپ وہ شوک سے جا کے کھاتے ہیں یہ ریسپ یہ آپ نے ضرور پرائے کرنی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے بلکل سمپل طریقے سے بنایا ہے تو اب اس کا پانی ڈرائی ہونے تک ویٹ کرتے ہیں دوسری طرح میرے پاس یہ تھوڑا سی کشمش پڑی بیا ہے اور تھوڑا سی دو عدد گاجر ہے ان کو میں نے سلائس میں کٹ لیا ہے پین میں میں تقریبا ایک چمچ کے قریب گھی شامل کر رہی ہوں اور اس میں ایک چمچ میں چینی کا شامل کر دوں گی ہم میں اس میں سب سے پہلے گاجر ڈال کے گاجر کو اچھے طرح سے ہم فرائے کر لیں گے جی تو گاجر کو تب تک فرائے کرنا ہے جب تک اس کا خوبصورت سا کلر چینجنا ہو جائیں جی تو اچھے طرح سے یہ دے کہ میں اس کو فرائے کر رہی ہوں تقریباً پانچ منٹ لگیں گے تو اس کا کلر خوبصورت سا چینج ہو جائے گا جی تو تقریباً پانچ منٹ گزر گئے ہیں اور اس کا کلر خوبصورت سا چینج ہو گیا ہے بہت مزید کی خوش پو آ رہی تھی جیسے ہی میں نے گاجر فرائے کیا اب اس میں میں شامل کر دوں گی کشمش آپ کالے والے کشمش بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو آسانی سمیل آپ وہ لے سکتے ہیں کشمش ڈالنے کے بعد دوبارہ سے میں اس کو فرائے کروں گی اور آپ نے چولے کی فلیم کو سلو کرتے ہوئے ان دونوں چیزوں کو فرائے کرنا ہے ورنہ یہ دونوں چیزیں جل جائیں گے بہت دھیان رکھنا ہے آپ نے جی تو یہاں پہ اس کا پانی ڈرائی ہو گیا ہے بلکل ہلکے ہاتھ سے میں چمچ چلاری ہوں بہت زیادہ چمچ نہیں چلاؤں گی اب میں نے جو گاجر اور کشمش فرائے کیا ہے وہ ہم آرام سے اس کے اوپر ڈال دیں گے سارا جب آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے جب آپ چاول کو دم پہ لگائیں گے تب آپ نے یہ دونوں چیزیں شامل کرنی ہے اس سے پہلے ہم نہیں ڈالیں گے جی تو یہ دونوں چیزیں میں نے اس پہ ڈال دی آپ دم دے دیتی ہوں تقریباً 20 منٹ کے لیے تو پھر 20 منٹ بعد آپ سے ملاقات ہوگی جی تو اب میں نے اچھے ترکی سے اس کو دم دے دیا تو 20 منٹ بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی تو 20 منٹ گزر گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھیں ہمارے کابلی پرو بلکل تیار ہو گیا ماشی اللہ ماشی اللہ کتنے مزے کا لگ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو چک کرا دیتی ہوں جی آپ یہ دیکھیں ایک ایک چاول بکھرا ہو گیا اور اتنے مزے کی تنی پیاری خوشبو آ رہی ہے اب اس طرح سے اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کر رہا اور بلکل ہلکے ہاس اس کی چمچ لانا ہے اب میں اس کو ایک پلیٹ میں سرف کرتی ہوں اور سرف کر کے پھر آپ کو فائنل لوگ دکھاؤں گی کہ آج کی ہماری ریسپی کیسی لگ رہی ہے جی تو میں نے اس کو پلیٹ میں سرف کرتی جی تو پلیٹ میں سرف ہو گیا یہ اس کی فائنل لوگ ہے مزیدار کابلی پرو بہت ہی مزے کا بنا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر اس کا ذائقہ بہت ہی اچھایا میں ایک لے کے آپ کو چمچ کے ساتھ چیک کرواتی ہوں کہ گوش اچھی طرح سے گل گیا ہے جی تو آپ یہ دیکھیں ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ٹرائے کر کے مجھے کومنٹس میں بتانا ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسے لگی امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو ضرور پرسند آئے گی آج کے لیے اتنا ہی ایک اور نیو ریسپی کے ساتھ تب تک لیں مجھے جی جیجے دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ